موسیقی 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 جو اچھا علو تین قسم کی علو کی کوالیٹس دی گئی ہیں علو کچھا دیا گیا اس میں چھلکے والا چونتیس روپے کلو یہ آپ کو میں سرکاری ریڈ بتا رہا ہوں مارکٹ کا ریڈ اور سرکاری ریڈ میں فرق ہے جو بڑی بات یہ ہے کہ جو مارکٹ کا ریڈ بتایا جاتا ہے جو اس ریڈ لسٹ میں مجود ریڈ لسٹ مجود ہے وہ مارکٹ میں ریڈ نہیں دیا جا رہا جو کسٹمار ہے اگر وہ اس نے اچھی چیز لینی ہے تماتر بھی تقریباً کوئی اسی سو روپے کلو تک بکھ رہے ہیں آج چینڈے جون سے وہ بھی مہنگیں بکھ رہے ہیں ان کا ریڈ بھی اسی سو کے درمیان ہے شلجم اگر آپ لیکھیں تو شلجم بھی اسی روپے کلو بکھ رہے ہیں اسی طرح جو بھنڈی ہے وہ بھی تقریباً اسی سو روپے کلو ہے اسی طرح جو آپ مولی دیکھ لیں اس میں مولی کی جو قیمت ہے وہ مجھے سب سے کم دکھائی دیئے جو دس سے پندر روپے کلو یعنی کہ اگر آپ نے سالٹ کھانی ہے تو وہ بھی مہنگی ہے اور اگر آپ نے سبزیاں بھون کر کھانی ہے تو وہ بھی مہنگی ہے تو دو روز صورتحال میں سبزیوں کے ریڈ جو ہیں وہ بہت میری کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا رانہ محمد علیہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے زنب ہم نے سبزیوں کے ریڈز کے حوالے سے جان لیا اور ہم نے چکن کے بھاوتاو بھی جان لیا کہ کیا سورج جل ہے ہم بچوں کی بات کر رہے تھے اور ہم نے ان کے تمام سنے رسکس کیے کہ کس طرح کا ہمارا روائیہ ہونا چاہیے لوگوں کا روائیہ کس طرح سے ہونا چاہیے لیکن یہ بچے جو ہیں چائلڈ ابیوز اس حوالے سے بھی اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں ریز کریں اور اہیلا تو اس کا بھی شکار ہوتا ہے بہت زیادہ شکار ہوتا ہے میں نے بہت ساری ایسی انسٹیوشنز کا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے بلکہ ایک کا تو مجھے پرسنلی ایسی ایکسپیرینس ہوا کہ جیسے ہم انٹر ہوئے بچوں کو اتنا علم تھا کہ یہ کچھ خاص لوگ آ رہے ہیں تو ہمیں کچھ ایسا ریکٹ کرنا چاہیے کہ ہماری مشکل ان تک پہنچے وہ سہی طرح سے بول نہیں پا رہے تو انہوں نے ہاتھوں کی اشاروں تک سے ہمیں بتانا کنونس کرنی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ یہاں پر ایسے چائلڈ ابیوس چل رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہم اس کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہوئے تھے لیکن دیکھیں ہماری سوسائیٹی تو عام لوگوں کو آج کل جتی فرسٹریشن ڈاکٹر سب آپ جانتی ہیں فرسٹریشن تو پھیل رہی ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر وہاں یہ بچے ایزی ایسس ہیں بہت آسان ہے ان کے لیے یہ رستہ ایسے بچوں کو اپسا ہاں یہ بات کہ جہاں پر اور یہ کیسے زیادہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر ان کی رہائش کا بندوبست کیا گیا ہوتا ہے لہذا پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ایسے انسٹوشن میں بچے کو بھیج رہے ہیں تو آٹھ دس یہنٹے تو ضرور ان کو موقع دیں کہ وہ وہاں پر لیکن پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس کریں ان کو چائلڈ دیویوس نہ ہونے بلکل نہ چھوڑیں آپ ایسی جگہ پر ممت چھوڑیں جہاں پر آپ کے بچے استعمال ہوں اور اپنے بچوں کی آپ کو بہت آپ ان کی باڈی لینگویج انڈرسٹینڈ کریں بلکل بچے فوراں پیرنٹس کو بتانے کی کوشش چاہے وہ وربل ہی نہ بھی بتا سکے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پیرنٹس آم بچوں کی بھی بات آش آش کر دیتے ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ وہ ہر روز دیکھیں کوئی نشان تو نہیں بچے کے کوئی بچے کا اپنا ایچیٹیوٹ وہ رو تو نہیں رہا وہ چیخ تو نہیں رہا وہ اگریسیف تو نہیں ہو رہا ریزن دیکھیں کہ کیا اس کے پیچھے چل رہی ہے اور یہ صرف انسٹیٹیوٹس کی بات نہیں ہے انسٹیٹیوٹس میں زیادہ پرابیبلیٹی دیکھی ہے لیکن کئی دفعہ پیرنٹس جو ہیں وہ ملازمین پر بچے چھوڑ جاتی ہیں اور وہ وہاں بھی بہت زیادہ بیوز ہوتا ہے جو آپ ملازم کے پاس بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ اس کی اوپر بھی چیک ان بیلنس رکھیں اور اپنے بچے کی آپ انڈرسٹین کریں اس کا بہیویر انڈرسٹین کریں اگر کوئی چینج ہے بہیویر میں تو آپ فوراں دیکھیں کہ کیا ریزنز ہیں آپ کو اس پیرنس بہت مونیٹرین کی ضرورت ہے اسپیشلی اسے بچے کے لیے اسپیشلی مدر کے لیے وہ اس کو بہت اچھا مونیٹر کریں گے ہمارے سے کالنر جی مباشرہ اسلام علیکم مباشرہ کیا کہنا چاہیں گی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا ہے اور میں جنگ سے بھی لونگ کرتی ہوں جی ٹھیک ہے تو ایسے کہ وہاں میں یہاں اور اس کو لاکھلا کے چیک کرواتی تھی اور کرتی تھی اب میری عزبین کی بھی ڈیس ہو گئی ہے تو بچے بڑا اگریشی ہو جاتا ہے اب بہت زیادہ بانکار رہے مجھے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی اگریش کیا ریز ہے آپ کے بیٹے کی اور اسے کی ایشو کیا ہے بیٹا بیٹا ماشا اللہ اب 28 اکنے تک ہو گیا تو اس کو ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ بھائی برکت اس کی ہے پریشانی کوئی ڈیسیبیلیٹی ہے مینٹل ہیلت اس کی ہاں جی بچے سمجھتا ہے سنتا ہے لیکن بات نہیں کر سکتا بات نہیں کرتا اور چلتا بھی نہیں ہے میں اس کو خود کھلاتے بلاتی ہوں سب کچھ کرتی تو آپ کے اور بھی بچے ہیں لیکن میں ہوں لہر میں ہی ہوں لیکن میں کوئی ادارہ ملے ملے جائے جہاں پر آپ اپنا بچے رہ کر جا سکتے ہیں تو وہ باشرہ آپ کے اور بچے ہیں ہاں ٹھیک ہو گیا ابھی آپ کا ہم کچھ help کر سکتے تو ڈیفنیٹل کریں گے ڈیفنیٹل کریں گے یہ کوئی ادارہ جو آپ لوگ 28 ڈیفنیٹل کریں گے تو دیکھیں کہ ڈیفنیٹل کریں گے اگر وہ انسٹیٹیٹس ہوں جو اتنی ایج کے بچوں خیال کر سکیں تو مرا کال میں پیرنٹس کو بھی ریلیف مل جاتی ہے یہ تو ہمارے پولٹیشن اور ہمارے جو بیل آپ لوگ پاس کرتے ہیں میرے حال میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کوئی گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کے انسٹیٹوٹس کریں ہمارے پاس تو ازیز کے لوگ ہیں اور ازیز بھی فارمیڈیشن اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی کام کر رہے ہوں کہ ایج لیمٹس کو ختم کرنا چاہیے یہ بچے تباہ موار ریہیبلیٹیشن مانگتے ہیں ان کو ایک خاص محبت کی ضرورت ترقیل اور ایسے بھی ریلہ آپ نے دیکھا کہ جب تک انسٹیٹوٹس میں رہتے ہیں ان کی ایڈاپٹیو سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں جیسے انسٹیٹوٹس سے باہر آتے ہیں اور تین چار مہینے بعد آپ دیکھیں کہ ساری تیریویشن شروع ہو جاتے ہیں ساری تیریوشن شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سپیشل چاہیے ہیں سپیشل چاہیے ہیں وہ ان کو وہاں مل رہی ہوتی ہے جیسے وہاں سباہرتے ہیں ماں باپ بچے اور بھی ہیں بہین بھائی اور بھی اپنے کام و مصروف ہیں تو وہ سپیشل چاہیے ہیں آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہی تھا کہ سپیشل بچے سپیشل ٹریٹمنٹ کے مستحق ہیں ہمیں ہر لیول پر ان کی ہلپ بھی کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹر رافی بھی موجود تھی اور رہیلا بھی موجود تھی دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئیں بچوں کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ موجود رہے جناب آپ سے ہم اجازت لیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل ہمیں فیس بک پر اپنا فیڈبیک ضرور تھیجے گا جاگو لاہور کے رام سے پیج ہیں کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی